پوائنٹ نمبر سولہ کھال کے چکر میں وہ ڈیڑھ دو ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں یہ کھال ہم نے لے کے جانی وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی پھر ایک ایک مقتبہ فکر میں برے لیویوں میں دیوبندیوں میں اہل ادیس اہل تشہیوں میں ان میں بھی جتنی پارٹییں بنی ہیں وہ آپس میں کھال کے بیچے لڑتے ہیں اور بعض لوگ تو بچارے صرف اس لیے دو قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے دوسرے کو دوسری تاکہ دونوں خوش رہیں یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ سارا مسئلہ جو ہوئے وہ ہوئے فتنہ مال میں پھر پیٹ کروں گا مسئلہ نمبر ففٹی ون ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج آج تک کسی بندے نے رزق حرام پر یہ گفتگو نہیں کی ہے کیوں کہ وہ پرٹیکلور آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام پور ہے وہ ساری آیات میں نے پیش کی امت کے بارے میں تو بعد میں ہے جہاں میں ترمزی میں صحیح حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اس خال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی خال کو صدقہ کروں اور کسائی کو یعنی کساب کو اس کی عجرت نہ دوں کہ اس کے خال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ عجرت ہے تمہارے قربان کرنے کی اپنی طرف سے عجرت دوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدن علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل منشن کیا کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے لگام بھی لگی ہے پالان بھی لگا ہوا ہے جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی خال یہ تمام صدقہ ہوں گی اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے یعنی خود بھی استعمال میں لانے سکتے ہیں خال کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو خال بھی اس وقت صحابہ اکرام اور عمر ادوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے خالوں کا ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا خود استعمال کر سکتے ہیں اب مصرف کیا ہے اس کا تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا انجیوز ہیں مثال کے طور پر ایدی ویلفیر ٹرسٹ والے ہیں شوکت خانم والے ہیں اسی طریقے سے الخدمت فارمڈیشن ہے جماعت اسلامی کی وہ ہیں اسی طریقے سے فلائے انسانیت جماعت و دعویٰ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں تو جو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے خال الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے